ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سبسکرائب کی دیئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لنڈن سے اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں السلام علیکم ناظرین جمعہ رات کا دن لاہور ہائی کوٹ میں بڑی اہم سماعت اور بڑا ہی گرمہ گرمہ ہور رہا لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس جسٹس امیر بٹی نے آئی جی پوریس پنجاب کو طلب کر رکھا تھا اور عمران ریاض کے بارے میں تحقیقات اور عمران ریاض کی کہاں پر اس وقت موجودگی ہے اس بارے میں سبسار کیا جا رہا تھا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ دو روز قبل ڈی پیو سیال کوٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جمعہ رات کے دن عمران ریاض کو بازیاب کروا کر ان کے خاندان کے ساتھ لنچ کریں گے لیکن جب تک آپ پروگرم دیکھ رہے ہوں گے جمعہ کا دن تلو ہو چکا ہوگا اور جمعہ رات کا لنچ ڈینر بریک فاسٹ جمعہ کا اور اب جمعہ کا لنچ جو ہے وہ آپ کے سامنے وقت جو ہے وہ آ چکا ہوگا آج یعنی جمعہ کے روز بھی یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ عمران ریاض کو بازیاب کروا کے لاہور آئی کورٹ میں پیش کیا جائے گا لیکن ناظرین میں جو اہم خبر آپ تک کئی روز سے پہنچانا چاہتا ہوں اور خدا نہ خاکتا میرے موں میں خاک عمران ریاض کے بارے میں میرے پاس جو معلومات ہیں وہ خاصی تشویشناک ہیں اور میری ان باتوں کو اور ویلوگ کو سنکار عمران ریاض کی بیگم جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور روٹی ہوئی دوستوں کے ساتھ یعنی ہمارے دوستوں کے ساتھ یہ بات کرتی بھی نظر آتی ہیں کہ ان کو عمران ریاض کے بارے میں نہ بتانے کا مقصد ان کی جان کو شدید خطرہ ہے ناظرین ہم نے چالیس سال ہو گئے ہیں صافت کے اس دشت میں زندگی گزاری ہے لیکن آج کے لانڈے لپارے اپنے مختلف پروگراموں میں یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ بات مسلسل کیے جا رہے ہیں کہ عمران ریاض کی خبر آگئی عمران ریاض کی اہم بات سامنے آگئی عمران ریاض کچھ بھی نہیں ہے آج آپ یہ دیکھیں کہ جمعہ رات کے روز لاہور آئی کورٹ میں آئی جی پولیس پنجاب جو پنجاب کے پولیس کے بڑے عودے دار ہوتے ہیں انہوں نے یہ اطراف کیا ہے اور اس سے پہلے ڈی پیو سیال کوٹ بھی اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ ہم سیکٹر کمانڈر سے بات کریں گے ذرا یہ تو بتائیں کہ عمران ریاض نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ ان کو ملٹری کا سیکٹر کمانڈر اٹھا کے لے گیا ہے اور کہاں رکھا گیا ہے میں اپنے وہ کلپس دکھاتا ہوں جو آج سے میں نے چند روز پہلے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ کہاں رکھا گیا ہے آج جو یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ سی سی ٹی وی دیکھا ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کا جو ویگو ڈالا ہے جس میں عمران ریاض کو ڈالا گیا تھا اس کو اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے موٹر وے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو میرا یہ کلپ دیکھیں میں نے کیا کہا تھا جگہ کی نشان نہیں بھی کی ہوئی ہے اور یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد میں کس جگہ وہ جگہ واقعہ ہے جہاں عمران ریاض کو رکھا گیا اور ان پر جس قدر تشدد کیا گیا اور وہ ایسی غلیظ گندی جگہ ہے کہ جو وہاں پر ملزم جب اپنا پخانہ یا پشاب کرتا ہے تو وہ بھی اس کے مو پر پڑتا ہے لیکن یہاں ضرور ان لوگوں کو رکھا جانا چاہیے ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو انٹی سٹیٹ ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں دہشت کرتے ہیں دنیا میں دہشت لیکن عمران ریاض تو کلم کا سپاہی ہے ایک ایسا بے ضرر صحافی کہ جو بالکل بھی اور طبیعتاً مزاجاً بھی انتخائی منسکر اور مزاج اور نرم لیکن جب تقریر کرتا ہے تو وہ ایسی بات ضرور کہہ جاتا ہے کہ جو ان کو ناگبار گزرتی ہے جن کے دفتر اور جن کی جیل کا راستہ موٹر میں سے ہو کر رہا اور سے جاتا ہے آئیے میرے وہ کلپ دیکھیں جس میں پہلے ہی میں جزا کی اور علاقے کی اور اس مقام کی نشان دے کر چکا ہوں جہاں پر عمران ریاض کو ممکنہ طور پر رکھا گیا ہوگا عمران ریاض پر جس قسم کا بہمانہ تشدد کیا گیا ہے میرے ذرائے نے بتایا کہ اسلام آباد سے جب آپ قائد عظم یونیورسٹی کی طرف جائیں تو ایک راستہ جو ہے وہ ایک علاقے کو جاتا ہے جس کو شادرہ بھی کہا جاتا ہے اور اس شادرہ میں ایک ایسے مقام پر ڈٹی ہیری نے ایک ایسی جیل بنا رکھی ہے جس میں انسان صحیح طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا اور گندگی اور جو اس کا جو اس کا غلازت ہے جب وہ پشاب کرتا ہے وہ بھی اس کے اپنے ہی موہ پر پڑتی ہے اور اس صورت میں وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا وہاں پر رکھا ان کو جاتا ہے حسن میں رکھا جاتا ہے ان دشتگردوں کو جو انٹی سٹیٹ ہیں لیکن آج کال ان کی نظر میں ہر صحافی انٹی سٹیٹ ہوا ہے ہر سچ بولنے والا ہر وہ شخص جو فریڈم آف سکیچ پر یقین ڈکھتا ہے وہ ان کے صحاب سے انٹی سٹیٹ ہوا ہے اور دشتگر بنا ہوا ہے اور اس کو پکڑ کر یہ اس جیل میں لے جاتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ تھانے سے منتقل کر کے عمران ریاض کو رکھا گیا اور شادرہ نامی جو علاقہ ہے اسلام آباد کیزم یونیورسٹی کے پاس جو اسلام آباد کے رہنے والے لوگ ہیں پنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں وہ یقین ان اس علاقے کو جانتے ہوں گے اس علاقے میں نجات اور عمران ریاض پر اس قدر بہیمانہ تشدد کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان بھی کٹی گئی اور اب وہ بولنے کے بھی قابل نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی حق اور سچ کی آواز نہیں دبائی جا سکتی حق اور سچ کا نام بلند کرنے والوں کو نہیں سکتا جیسا کہ کنڈ معروض صحافی آفتاب اکبان نے کہا کہ میرا اور عمران ریاض کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ نہیں کیا جا سکتا رہازہ یہ بات ان تمام غلازت سے بڑے ہوئے بغیرت نام حلوم کو سمجھنے نہیں چاہیے کہ پاکستان کے وہ جنرلسٹ جو لفافے نہیں لیتے اور پاکستان سے باہر بسنے والے بھی وہ تمام صحافی جو لفافے نہیں لیتے اور میاں بیمار شریف کی غلامی نہیں کرتے وہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہیں گے اور کسی طرح سے بھی ان کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ نہیں کیا جا سکے گا لیتو ناظرین آپ نے ملازہ کیا یہ بات تو میں نے تین چار روز قبل گئی کہ عمران ریاض کہاں ہے عمران ریاض کو کہاں رکھا گیا ہے یقیناً انہی لوگوں کے پاس ہے جو پاکستان میں لوگوں کی زبا بندی کرنا چاہتے ہیں ناظرین ہم نے لاہور میں کرائم رپورٹنگ بھی کیا اور ہمارے کئی دوست پاکستان کے مائناس کرائم رپورٹر ہیں جب ان سے بات کی گئی صورتحال ان کے سامنے میں نے جب واضح کی نکتے بتایا تو انہوں نے ایک تصویر کشی کی اور میری بات سے اتفاق کیا کہ عمران ریاض پر اس قدر تشدد کیا گیا ہوگا کہ ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا ورنہ بڑے سے بڑے مجرم ان کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمر تیما کو جب مارا گیا تھا جو صحافی ہیں اور آج کل بڑی تعریفیں کرتے ہیں بیگو ڈالے والوں کی ان کو جب مارا گیا تھا تو ان کو مو پر کپڑا ڈال کر لائیا گیا تھا پھر بھی ان کے پھٹے ہوئے جو ہے ہونٹ اور زخمی ناک اور مو سوجا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن مجھے یوں لگتا ہے خدشاہ ہے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں خاکم بدغن ہمارے دوست عمران ریاض پر اس قدر تشدد کیا گیا ہے پوزیشن نہیں ہے ورنہ یہ پوری دنیا میں ننگے ہو جائیں گے اور انٹرنیشنل میڈیا کی نظروں میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ عمران ریاض پر کس قدر بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے اور ان کو اس وقت کس حالت میں رکھا گیا ہے رپیرنگ کی اور میڈیکلی طور پر ڈاکٹروں سے مشورہ کیا جا رہا ہے کہ کتنے دن اور لگیں گے اسی حساب سے آئی جی ڈی پیو جو ہے وہ وقت دیتے رہتے ہیں لیکن ابھی ڈاکٹر اس بات پر متفق نظر نہیں آتے کہ عمران ریاض کی ایسی حالت ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کریں ناظرین آپ بھولیے گا مت درہا تاریخ جو ہے ہمارے جنرلسٹ اور ہمارے جو میڈیا اینکر پرسن ہیں وہ بھول جاتے ہیں آمنہ مسعود جنجوہ کا نام آپ نے سنا ہوگا آمنہ مسعود جنجوہ مسعود جنجوہ کی بیوی جو اسرام آباد کی سڑکوں پر اپنے لاپتہ شوہر کے بازیاب ہونے کے لیے دربدر ٹھوکریں کھاتی رہتی تھی تحریک عدلیہ بحالی چلی جسٹس افتخار چودری اور ان کے دوستوں نے آمنہ مسعود جنجوہ سے وضع کیا کہ جیسے ہی ہم بحال ہوں گے آپ کے خامد کو لاپتہ افراد کی فرز سے نکال کر آپ کے سامنے آپ کے بچوں میں آپ کی فیملی میں لے آئیں گے لیکن علی احمد قرد جو معروف وکیل ہیں پاکستان کے وہ آج تک یہ کہتے ہیں کہ میں آمنہ مسعود جنجوہ سے مو چھپاتا پھرتا ہوں کیونکہ آمنہ مسعود جنجوہ کے خامد کو لاپتہ کیا گیا تھا اور اس لیے دالتوں کے کہنے کے باوجود ان کو پیش نہیں کیا جاتا تھا کہ ان کی لاش کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ گل چکی تھی میں نے اس زمانے میں ایک بہت ہی سینئر انٹیلیجنس آفیسر سے پوچھا جن کے ساتھ میرے ذاتی مراسم تھے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آمنہ مسعود جنجوہ اپنے جس داپتہ شہر کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اسلام آج کی سنکوں پر مزارے کرتی ہے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے اور میں نے ان کو کہا کہ یہ بات اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں قیامت کے دل بھی آپ سے سوال کروں گا تو انہوں نے سر ہلا کر اشارتاں کہہ دیا کہ آمنہ مسعود جنجوہ کو کئی مرتبہ سمجھایا ہے لیکن وہ سمجھتی نہیں مانتی نہیں ہے کیونکہ ایک گمشدہ شہر کی وفادار بیوی ہیں لیکن ان کے شہر کی باقیات بھی موجود نہیں ہیں تو ناظرین یہ جو ساری داستان میں نے آپ کو سنا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہم یہ توقع نہیں کر سکتے نہ ہی ہماری یہ خواہش ہے کیونکہ امران ریاض ہمارے دوست بھی ہیں صاحبی بھی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے لیکن ظلم جو ہے وہ اس قدر بڑھ چکا ہے اور ظالم کے ہاتھ اس قدر دراز ہو چکے ہیں کہ اب صرف اللہ کی لاتھی ہی اس کا ہاتھ رکے گی اور ظالم اس قدر جو ہے وہ بربریت کا مزارہ کر رہا ہے کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں عورتوں پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنان پر ذل شاہ ذل شاہ کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس معصوم سائی کو معذور شخص کو سپیشل شخص کو کس قدر بہمانہ تشدد ہے مارا گیا اور پھر اس کی لاش کو پھینکر چلے گئے یہاں معاملہ یہ ہے کہ چونکہ عمران ریاض ایک معروف جنرلسٹ ہے اس لیے ان کو کہیں پھینکا نہیں جا سکتا اور بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کیا جائے اور ہینڈلر یہ چاہتے ہیں کہ عرش شریف کی طرح عمران ریاض کے معاملے کو بھی آنے والے دنوں میں دبا دیا جائے لیکن ہماری یہی دعا ہے کہ عمران ریاض جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور اپنے بیوی بچوں میں باحفاظت اللہ کی حفاظت کے تحت پہنچ جائیں لیکن یہ جو میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھی اس میں ایک اور بڑا ہی جو ہے وہ پہلو ہے کہ جنرلسٹ برادری خاص طور پر لنڈن میں رہنے والے جنرلسٹ اور لنڈن میں بڑے ٹی وی چینلز کے بڑے پریس کلپ جو انہوں نے بڑا رکھے ہیں نام نخاط پریس کلپ جس کے ذریعے یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جا کر بھی صاحبیوں کو صورتیں ملیں یہ سب لوگ جب ان کے کوئی ایسا یعنی جیو نیوز کا ایئر وائی کا کوئی ذرا سا بھی کو واقعہ ہو جائے تو فوری طور پاکستان کے سفارت آنے کے سامنے اتجاج کرنے پہنچ جائیں لیکن اس مرتبہ چونکہ آقا ملوث ہیں آقا انہیں منع کر رکھا ہے لفافیں ملے نہیں ہیں ٹوکنیوں کے مو بند ہیں اس لیے امران ریاض کے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ہاں ابتہ یہ ضرور کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ امران ریاض کی جان کو کوئی نقصان پہنچا تو لندن میں مجود ایک یتیم خانے میں ایک ایسے ادارے میں جہاں مفت خانہ کرانے کے لیے چیارٹی میں ریجسٹریشن کروائی گئی ہے وہاں بیٹھ کر سیاسی دماکہ کرنے کے لیے اور اپنے نام اور اپنے پریس کلپ کی ساکھوں کو ساکھ کو مذہب جو ہے وہ رکھنے کے لیے برکرا رکھنے کے لیے تازیتی پروگرام کر دیں گے اس میں بھی اپنے منبسند لوگوں کو بڑھائیں گے تاکہ ان پر کوئی تنقید نہ کر سکے یہ وہ جنرلسٹ جنہوں نے دو دو جماعتی تنظیمیں بنا رکھی ہیں ایک سیکٹری اور ایک صدر بس وہ بھی ریجسٹنٹ نہیں ہے گئی اور وہ کس طریقے سے امران ریاض کے حق میں احتجاج کریں گے کیونکہ ابھی تک حکم نہیں ملا ابھی تک آرڈر نہیں ملا کہ امران ریاض کے حق میں یا ان کے لیے مزارہ کیا جائے اگر ایسا حکم ملتا آقاؤں کی جانب سے مالکوں کی جانب سے تو فوری طور پر دمح لاتے ہوئے میدان میں آ جاتے اور اپنے اپنے مائک لے کر بلکہ کئی اور ہزاروں کے مائک لے کر یعنی ایک صحافی جمع پانچ مائک جو ہے پاکستان فارغ خانے کے سامنے مزارہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے لیکن امران ریاض کے معاملے پر اس لیے خاموش ہیں کہ امران ریاض بچارے نے کسی کو دینا کیا ہے عرش شریف نے دینا کیا تھا یہ وہ دوستے جو حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہے اور ان لوگوں کے لیے آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں